بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہم آپ کو معلوم ہے کہ فائننس سے ہم نکلے تو ذرا ایک نارمل والا میتھمیٹکس ہمارے پاس آ گیا ہم نے اس سے پیچھے جو چپٹر ختم کیا ہے ای پی جی پی کے چپٹر کو دیکھا ہے اور اب ہم چپٹر نمبر سیون پر آ رہے ہیں چپٹر نمبر سیون جو ہے یہ بیسی کری تین چپٹر ہمارے یہ ہیں جو کہ بالکل آپس میں انٹر لنکٹ ہیں اگرچہ سلیبس میں انہیں بڑا دور دور کر کے لکھا ہوا ہے چپٹر نمبر ٹو ایکویشن آف دہ سٹریٹ لائن ایکویشن آف دہ سٹریٹ لائن کے اندر ہم نے بڑا وضاحت سے یہ بات سمجھی کہ ہم سٹریٹ لائن کیا ہے کیوں بنا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر دیکھا چپٹر ٹو ایکویشن بنانا پھر ایکویشن کا کیا استعمال ہو سکتا ہے تھوڑا سا چپٹر ٹو میں ہم نے بریکیون کی انگل سے دیکھا تھا چپٹر نمبر سیون ہمیں ایک بڑا اہم یوزز آف ایکویشن آف دہ سٹریٹ لائن کو بتا رہا ہے یہ دو چپٹر سٹریٹ لائن سے ریلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا تھوڑا سا ریورسل ہے چپٹر ٹو میں ہم پوائنٹ سے ایکویشن بناتے تھے چپٹر سیون میں ہم ایکویشن سے پوائنٹ بنانا سکھیں گے پھر ہم کہیں گے کہ اگر یہ سارا کچھ سٹریٹ لائن نہ ہوا جیسے زندگی میں بہت ساری چیزیں تو سٹریٹ لائن نہیں ہوتی ریلیشن جو ہیں لائف میں ہمیں سٹریٹ لائن میں چیزیں کم نظر آتی کروز میں زیادہ نظر آتی تو کروز کو کیسے ہینڈل کریں گے تو پھر چپٹر نمبر نائن آ جائے گا اس کا نظر چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر سیون اور چپٹر نمبر نائن یہ ایک ٹوپک ہے تین الگ الگ جگہ لکھا ہوا ہے ایک طرح کی باتیں ہم اس کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں تو آتے ہیں جی آغاز کرتے ہیں اسی طرح سے چپٹر نمبر ٹو کے ریفرنس بنا کر آپ نے دیکھا تھا کہ چپٹر نمبر ٹو میں ہم نے کیا کیا تھا ہمارے پاس دو پوائنٹ ہیں کیا ہم اس سے ایک عدد ایکویشن آف دا سٹریٹ لائن بنا سکتے ہیں تو یقیناً بنا سکتے ہیں یہ آپ نے چپٹر ٹو پورا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس کیا فرمولا تھا جی ایکویشن آف دا سٹریٹ لائن کا میں نے اس کو let's assume پوائنٹ ون کہہ دیا اس کو پوائنٹ ٹو کہہ دیا تو میرے پاس کیا فرمولا تھا جی y minus y1 is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1 اوکے تو پوٹ کر دیجئے جی کیا آگیا جی y minus 40 is equal to 64 minus 40 over 12 minus 30 into x minus x1 کتنا ہے 30 چلے اب آپ اس کو 30 مان لیں میرے کہنے سے ٹھیک ہو گیا x minus x1 اب آپ اس کو ری ارینج کر لیجئے ایکویشن کو ری ارینج کر لیجئے دائر ہے یہ minus میں slope آگئی ہے negatively slope ہے اور جب آپ نے اس کو arrange کیا تو آپ کے پاس ایک ایکویشن بن جائے گی میں نے ری ارینج کرنے کے بعد لکھ دیا ہے 80 x plus 60 y is equal to 4000 800 ٹھیک ہے جی یہاں پہنچ جائیں گے یقیناً یہ سارا کام ہم نے chapter number 2 میں already کیا ہوا اس میں کوئی problem ہمیں نہیں ہے ہم chapter 2 میں بڑی تفصیل سے یہ ساری باتیں already کر کیا ہے اگر میں اس کو پھر وہ chapter 2 کا recap بھی ہو جائے اور connectivity بھی آ جائے اگر میں اس کو link کر دوں ذرا chapter 2 کے ساتھ تو ایسے آپ نے graph select کر لیا تھا اس میں axis define کر لیا تھے let's assume یہ میرا جنابی علی x axis آ گیا اور یہ میرا y axis آ گیا جو دو پوائنٹ given تھے ان کی مدد سے جب میں نے equation بنائی تو اگر میں دیکھوں تو یہ پہلا پوائنٹ 30 40 x 30 x 30 1 2 3 اور y 40 1 2 3 4 کیونکہ x axis کیا ہوتا ہے value of x کیا ہوتی ہے distance from y یہ بڑی عجیب بات ہی نہ ہم نے chapter 2 میں کی تھی دیکھئے x کی value کیا ہے distance from y 1 2 3 یا اس axis پر ہی کھڑے ہو کر پڑیے 1 2 3 y کتنا ہے y axis پر پڑیے 1 2 3 4 ہم نے 10 10 کیس کی گو لے لی 10 20 30 40 کیا ہم اسی طرح ہم second point لے سکتے ہیں اور جب ہم line draw کریں تو یہ line draw ہو جائے گی جو ان دو point کو join کر رہی ہوگی جو ان دو point کو join کر رہی ہوگی اب اس line کے اوپر تو there are thousands of points available یہ بھی point ہے 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 اور ان میں سے دو اہم بات یہ بھی point ہے لیکن اس کو intercept بولتے ہیں یہ x intercept ہے اور y intercept ہے یہ بھی line کا point کوئی اس میں مزائکہ نہیں یہ point کیا ہے اگر میں read کرنا جو کسی بھی point کو میں graph سے بھی read کر سکتا ہوں دیکھئے 1 2 3 4 5 6 اس کا مطلب ہے یہاں x 60 ہے اور y 0 ہے اور یہ کیا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 x 0 ہے اور y 80 ہے 10 10 کم نے لیا یہ بھی تو 2 point آپ ان 2 point کو یہاں put کر ایکویشن بنا سکتے تھے کوئی problem نہیں لیکن intercept given ہو تو intercept کے لئے separate بھی میں just recall کرنے کے لئے connectivity create کرنے کے لئے باتیں کر اگر intercept point ہی ہوں تو ایک equation بنانے کا طریقہ یہ بھی تو تھا x over a plus y over b آپ اس میں put کریں equation یہ ہی بنے گی آپ کو معلوم ہے chapter 2 میں یہ بڑی detail سے کر آئے کہ آپ جیسے بھی پہنچیں equation پر وہیں پہنچ جائیں گے کیا single point اور slope سے بنائیں دو point سے بنائیں intercept سے بنائیں جیسے بھی بنائیں یہ سارا کام ہم کر کر آئے chapter 7 میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا reversal کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کا reversal کرنا یعنی یہ given پہلے point given تھے ہم travel کر کے equation پر پہنچے اب equation given ہوگی ہم نے travel کر کے point پہنچنا ہے میری بات follow کریں اس کا مطلب ہے کوئی بہت ساری باتیں ایسی نہیں آنے لگیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں لرننگ کے ادبار سے آسان ہے ہاں ایک دفعہ اس concept کو سمجھ نہ کہ linear programming ہے effort لگانی ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کو سمجھا پاؤں گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بس اچھا مزے کا chapter ہے مزے کی ایک بات آپ سے share کرتے یہ کیسا chapter کہ اگر آپ ایک question میرے ساتھ سمجھ لیں کیا کہ رہا ہوں just one single question میرے question کر just one question کر لیں تو سارا سلے بس جتنا اس chapter میں ہم نے پڑھنا cover ہو آسان ہوا نا اس کا مطلب ہے ہاں سمجھنے سے اس کا تعلق ہے ہم نے کوشش کیا اس کے اندر بڑی effort بھی لگائی ہے بڑی ہے مہنت بھی کی ہے جو اللہ نے teaching skill دی ہوئی ہے اس کو بھی استعمال کر یں تو کوشش کریں گے آپ کو بڑے اچھے سی سمجھ آئے اچھا جی واپس آتے ہیں اب ہم اس chapter کی طرف آتے یہ chapter کیا کہ رہا ہے یہ ایک equation ہے میرا ایک target ہے پہلا target کیا میرا میرا target ہے کہ میں اس equation کو graph پر draw کروں point کوئی سے line پر ہمیں کوئی سے 2 point مل جائیں ہم scale پکڑ کے line لگا دیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے میری بات فالو کر لیں ٹھیک ہے نا ہم scale لے line لگا دیں گے اب ہمیں کیا جگ کرنا ہے ہمیں اس equation میں سے 2 point نکال نکال ہیں جب equation ہمارے پاس آجائے تو point نکال کوئی بہت بڑی rocket science نہیں ہے مثلا میں پہلے ایک درہ کیس بیلڈ کرتا مثلا میں کہتا ہوں if x is 10 تو آپ اس equation میں x 10 put کر دیں چلے میں ایک دفعہ کر کے دکھا دیتا ہوں 80 into 10 plus 60 y is equal to 800 بن گیا 800 plus 60 y is equal to 4800 so y is equal to 4800 minus 800 divided by 60 ایسی ہوگا نا اکی جی تو یہ کیا بن گیا جی یہ بچ گیا 4000 4000 divided by 60 point 66 point y is equal to 66 point 67 so ایک point آپ کے پاس آ گیا کہ اگر x 10 ہے تو y کتنا ہے 66 point 67 ایک point آ گیا اب آپ کو دوسرا point نکالنا ہے تو کوئی بات نہیں آپ دونوں option ہیں آپ x کی پھر کوئی نئی value put کر دیجئے مثلا ایک بچہ کہتا ہے سر اب میں لے لیا if x is 20 تو y کتنا ہے same procedure follow کر لیں کوئی problem نہیں اچھا ایک بچہ کہتا سر میں ہر دفعہ x کیوں put کروں میں y کیوں نہیں put کر رہا تو y put کر دیجئے آپ کہتے جی if y is 30 تو x کتنا ہے تو equation میں put کر دیجئے ادھر 80 x plus 60 into 30 is equal to 4800 تو یہ آگیا 80 x is equal to 4800 minus اب 60 multiplied by 30 تو یہ آگیا 60 multiplied by 30 تو آپ کے پاس answer آگیا 1800 تو جناب آلی آپ کے پاس کیا بچ گیا 3000 3000 divided by 80 تو آپ کے پاس x کی value آگئی minus 37.5 وہ coordinates میں ہمیں پتہ x کام پلس ہوتا ہے کام minus ہوتا ایک point آگیا آپ کے پاس جناب آلی minus 37.5 and 30 is a point تو equation سے point بنانا کوئی مشکل کام نہیں لیکن ایک بات ہے آپ کو بتا جیسے ہم graph پر جانے کی بات کریں تو سب سے پہلا main issue کیا scale کیا رکھیں گے graph پر جی scale بھی رکھ لیں scale میں ہم جیسے بھی ہم کہہ رہے تھے 10 20 30 sometimes 50 100 like this چلیں تو اب یہ point کیسے ڈھون دوں گا 37.5 minus کا کوئی مسئلہ نہیں minus 66.67 یہ کہاں ڈھون گے مشکل ہو جائے گی اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں point بنانا ہے what we need what we require we require the point تو ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتے اپنی زندگی آسان کر لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں x zero put کر دیتے ہیں if x is zero تو y کتنا آگیا y is 80 put کر دیکھیں تو 4800 divided by 60 ایسی آئے گا نا ادھر جا کے divide ہو جائے گا تو y 80 آگیا ایک point آگیا دیکھیں کتنا کوئی کا گیا ایک second آگیا اچھا جی اب دوبارہ کیا کریں y put کریں if y is zero تو x کتنا آگیا یہ 60 آجائے پہلی بات دو point بہت جلدی سے مل گئے ہمیں calculator کا استعمال نہیں کرنا پڑا ہمیں points میں figure نہیں آئی negative میں figure نہیں آئی quadrant 1 میں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہاں ایک اہم بات ہے یہ دونوں point کیا ہیں intercept point point of intercept مل گیا اوکی ہماری point of intercept سے بھی لڑائی کوئی نہیں ہے ہم point of intercept کے ساتھ بھی اتنا ہی comfortable ہیں جتنا کسی بھی دوسرے point کے ساتھ comfortable ہیں ہمیں تو کوئی problem نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں اچھا جو تو ایک تو یہ بات تھی اب دیکھئی ہمیں اس point کیا ہے ایکس ایکس درو کریں یہ میرا ایکس ایکس آگیا یہ میرا ایکس آگیا اب سکیل سوچئے سکیل کیسے سوچتے ہیں سکیل ایسی سوچتے ہیں کہ مجھے ایکس کی کتنی بڑی ویلیو چاہیے وائی کی کتنی چاہیے ایٹی سکسٹی چاہیے تو مجھے تھاؤزن اب سوچئے ایکس زیرو وائی ایٹی ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون ایٹ یہ point اور ایکس سکسٹی ون ٹو ٹری فائی سکس یہ دو point آگیا اوکی join these two point with the help of scale یہ line ہماری ڈراؤ ہو گئی اچھا وہ جو ہم دوسرا کہہ رہے تھے نا x10 رکھ لیں کوئی بات نہیں فرض کیا ایک دوسرے بچے نے اس طرح سے نکالا تھا اس کا ہو سکتا ہے ایک point یہ آیا ہو اور ایک point یہ آیا ہو let's zero تو وہ بھی line لگائے گا تو line تو یہ ہی لگے گی نا آج ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہمیں equation of the straight line given ہو تو ہم اسے graph تک پہنچ آ دیں گے ہم اس کا graph draw کر سکتے ہیں کیسے x0 y0 کی ٹکنیک سے یا کوئی بھی x کی value ڈال کے y نکال لیں لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کوئی بھی بار بار اس لئے ہو لینئر پروگرامنگ کا equation کا مطلب تھا formula ہے جی کوئی اب میرے ساتھ سوچتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک material پڑا ہوا ہے جو بازار میں اس وقت short ہے اور نہیں ملتا اور یہ material ہمارے پاس 4800 kg پڑا ہوا ہے اور نہیں ملتا کیا کہہ رہا اور نہیں ملتا اگر کوئی resource ہمیں بازار سے available نہ ہو تو اسے کہتے ہیں limited resource کیا کہتے ہیں limited resource scarce resource ٹھیک ہے bottleneck یہ الفاظ ہیں جو management میں بولے جاتے ہیں scarce resource limited resource bottleneck اور بھی الفاظ دین میں آئیں کہ بولتا جاؤں گا اچھا یہ کوئی material ہے اس material سے ہم دو product بناتے تھے ایک product a بناتے ہیں اور ایک product b بناتے ہیں اب ہم سوچ میں پڑھ گئے ہیں کہ material تو مل نہیں رہا پاہر سے اب کیا میں a بنا یا b بنا اگر میں a کا ایک unit بناتا ہوں تو 80 kg material اس پر خرچ ہو جاتا ہے اور اگر b کا ایک unit بناتا ہوں تو 60 kg ایک unit پر خرچ ہو جاتا ہے material باہر سے نہیں مل رہا ہم سوچ میں پڑھ گئے ہیں کہ کیا بنائیں بھائی linear programming ہمیں اسی circumstances کا solution بتانے کے لئے آئی ہے بھائی سمجھ نہیں کہ کیا کریں بھائی a بنائیں کہ b بنائیں یا دونوں تھوڑے تھوڑے بنائیں یا کتنے کتنے بنائیں اب یہ جو میں نے سانہ سینیریو بنایا یہ اس equation میں لکھا ہوا ادھر دیکھئے اچھا ہم نے ایسے کرتے تھے نا وزمچن والے ورڈ پرابلم ہم کہتے ہیں let's assume product a کے میں x unit بنا لیتا ہوں x is a number of unit اور b کے میں y unit بنا لیتا ہوں ایک unit پر کتنا material لگے گا 80 اور x بنا ہوں گا تو کتنا لگے گا 80 x اس کا مطلب 80 x کیا شو کر رہے total material consumed for manufacturing product a اور 60 y کیا شو کر رہا total material consumed for production of material product b لیکن ان دونوں کو sum کریں جتنا a پر material لگے اور جتنا b پر لگے یہ دونوں مل کر زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے 4800 کیونکہ اس سے زیادہ تو material available ہی نہیں ہے اوکی اب ہم نے ایک بات سوچنی شروع کی ہے کیا بات سوچنی شروع کی ہے دیکھا جب آپ نے put کیا تھا x 0 اس کا مطلب تھا ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم product a نہ بنائیں تو کیا ہوگا اگر a نہیں بناتے بھائی x 0 تو b کے 80 unit بن جائیں گے core material سارا ختم ہو جائے b کے ہم ان حالات میں ان limited resource میں رہتے ہوئے maximum کتنے unit بنا سکتے 80 اگر b نہ بنائیں y is equal to 0 تو a کے کتنے بن جائیں گے 60 اس کا مطلب ہے a کے 60 اکیلے یا b کے اکیلے 80 unit بن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ 80 یہ 60 اور اگر دونوں کا combination بنانا ہے تو دیکھئے ادھر دیکھیں میرے line کے ساتھ آئیے میں جیسے جیسے line سے نیچے آ رہا ہوں product b کے unit کم ہو رہے ہیں اور اس سے material بچ رہا ہے اسے a بننا شروع ہو گیا حتی کہ یہاں پہنچ ہوں تو b 0 بنے گا سارے a بنیں گے میری بات کو توجہ سے سنیں اوکی ہم کوئی بھی ایسا point جو اس line کے اوپر ہے اگر اس کو choose کر لیں کیونکہ یہ line کیا بتا کمبینیشن آف a and b کمبینیشن آف a and b کمبینیشن آف a and b بس ان یہاں دیکھئے x کتنا بن رہا ہے 1 2 3 30 y کتنے بن رہے ہیں 1 2 3 4 اگر x کے 30 اور y کے 40 unit بنال لیں تو سارا material خرچ ہو جائے گا اگر خالی y کے 80 unit بنالیں تو سارا material خرچ ہو جائے گا خالی b کے 60 unit بنالیں تو سارا material خرچ یہ line ہے نا یہ different combination مجھے بتا رہی ہے یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا لیکن اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا جتنا available material ہے سارا کنجیو ہو جائے اوکے بات سمجھ آگئی اچھے line کے نیچے کا area کیا بتا رہے line کے نیچے بھی there are thousands of combination پڑے ہوئے نیچے کا ہر combination مثلا میں نے یہ combination لیا x کتنا 1 2 20 y کتنا 1 2 3 30 x کے 20 unit بنائیں y کے 30 unit بنائیں سارا material لگ جائے نہیں سارا نہیں لگ کچھ بچ جائے گا حتی کہ origin پہ بنائیں نا x بنائیں نا y بنائیں origin کیا ہوتا ہے پاکستانی point کچھ نہیں کرنا حرام سے بیٹھ کے گپے لگانی ہے حکومتوں کو برا کہنا ہے باقی لوگوں کو برا کہنا خود کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے نا zero point تو دیکھیں کیا ہوگا سارا ہی material بچ جائے چار زار آٹھ سو کیجی آپ کے پاس ہی پڑا ہوگا اس کا مطلب ہے line کے نیچے ہم جو بھی combination لینا چاہیں وہ ممکن ہے بن جائے گا بلکہ material بھی بچ جائے گا line کے اوپر اگر ہم کوئی combination لیں تو ممکن ہے ہو جائے گا لیکن material سارا خرچ ہو جائے گا لیکن اگر line سے باہر کوئی combination لیں تو یہ false combination ہے اس کے لئے material available نہیں ہے material تو ختم ہو گیا جیسے آپ نے یہ yellow line کو touch کیا material سارا consume ہو گیا اب اس سے آگے مثلا جیسے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے y کے کتے unit بنانی 80 تو میں یہاں تو جائی نہیں سکتا اوپر تو جائی نہیں سکتا material تو ختم ہو گیا کس سے بناؤں گا چیز real life میں تو نہیں ایسا possible اس کا مطلب یہ ہوا یہ جب ہم کسی line draw کرتے ہیں تو یہ feasible بتاتا کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں کیا بتاتا feasible اس کو کہتا ہے feasible region کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں یہ بتا رہے ہر وہ چیز جو line سے نیچے ہے یہ تو ممکن ہے حتیٰ کہ line کے اوپر بھی ممکن ہے لیکن اس سے باہر نہیں جا سکتے بھائی بس جگہ ختم ہو اسی کے لئے ہم کیا time use کریں feasible region یعنی وہ جگہ وہ combination جہاں پہ ہم کوئی کام کر سکتے چلیں اس تک آتے ہیں دوبارہ آتے ہیں ایک چھوٹا سا art ابھی میں نے آپ کو سکھایا ایک چھوٹا سا ایک point پہلا کہ اگر کوئی equation given ہو کہ آپ اسے graph پہ draw کر لیں گے تو بولیے کر لیں گے کیا کریں گے x zero put کریں گے y کی value آجائے گی پھر y zero put کریں گے x کی value آجائے گی یہ اٹھا کے graph پہ لے جائیں done ہے نہیں کر لیں گے نا بھائی x zero y کی value آگئی y zero x کی value آگئی دو intercept بنائیں گے line draw کر دیں گے scale کی مدد سے linear programming کی definition دوبارہ سا میں base بناؤ پھر پڑھیں گے اس کے بعد آگیا جی ہم نے اس chapter میں دو چیزوں کو دیکھنا equation equation کا تو مطلب is equal دونوں کا یا combination greater than or equal to less than or equal to ٹھیک ہے equation میں دو چیزیں برابر ہوتی ہیں جیسے ابھی ہم نے بنایا ابھی ہم نے equation لکھئی تھی is equal to 4800 اسی لئے کیا آگیا an equation define a relationship where two expressions are equal to each other two expressions جیسے میں کہتا ہوں 2x plus 3y expression ہے ایک دوسرے کے برابر ہے inequality and inequality define a relationship where one expression is greater than or less than اب میں کہتا ہوں 2x plus 3y is greater than 120 یا 2x plus 3y less than 120 آج سمجھ آگی تو یہ اس کو کہتا inequality یعنی یہ بھی ایک تیر برابر ہی ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے اب ایک بات کرتے اس کے اوپر ڈیٹیل میں چلتے اچھا جی دیکھئے پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں greater than اور less than کا مطلب کیا ہے میں ایک expression لکھا ہے جس سائیڈ پر یہ ایسے اوپن سائیڈ ہوتی ہے ادھر جو لکھیں وہ greater یعنی اگر میں ادھر لکھوں x is greater than y کیسے پڑھوں means that x is greater than y اب یہ ایک ہم نے inequality لکھے میں آپ کو گراف سے لنک کرنا چاہتا ہوں درہ دیکھ توجہ ہر وہ چیز جو گراف پر ادھر لکھی ہو ہے نا ادھر اس لائن سے yellow line سے نیچے کوئی بھی point اٹھا لیتے random اٹھاتے میں نے ایک point یہ لے لیا جی ایک point فرض کیا یہ لے لیا ان کی reading کرتے ہیں point کی reading کرتے ہیں پہلا point یہ اس کو a بول دیتا ہوں چلے a point کی reading x کتنا ہے 1 2 3 4 40 y کتنا is point کو دیکھیں x کتنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 70 y کتنا ہے 1 2 3 4 یہ point پڑھتے ہیں x کتنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور y کتنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 کھول کیجئے یہ point a تھا یہ point b تھا یہ point c تھا آپ کوئی بھی point لے لیں either line سے yellow line سے نیچے اس میں x بڑا ہے y چھوٹا ہے 80 70 x بڑا ہے 70 40 x بڑا ہے 40 20 x بڑا x is greater than y اس کا مطلب ہے یہ اس علاقے کی اس region کی اس area کی بات ہو رہی ہے ایک اور بات چلیں ساتھ ہی سمجھا دیتا ہوں یا چلیں میں ایسے لکھتا ہوں اوکی اور یہ جو لائن ہے اگر لائن کے اوپر کوئی پوائنٹ لے لیں ہر لیول پر جا مرضی لے لیں تو x برابر ہے y کے جتنا x ہے اتنا y 10 10 20 20 30 30 40 40 تو اس کو کیسے لکھوں x is equal to y اور اگر میں نے ان دونوں کو ملا کر لکھنا ہو تو اب یہ یلو لائن بھی بیچ میں ڈال کے میں بتا رہا کہ یہاں یہاں تک میں سے آپ کوئی چیز لے لیں کہ x اور y برابر آجائے یا x بڑا ہو y چھوٹا ہو تو یہ سارا area ہو ہی ہے یہ line بھی شامل ہو گی ہے یہ yellow line یہ سار area ہو اچھا اگر میں jump کر کے اوپر آجوں تو یہاں point read کر لیں دوبار آپ خود سے میں کر دوں بس اس point کو read کرتے ہیں اس کی x کی value کتنی ہے 1 2 20 y کی کتنی 1 2 2 3 4 5 6 20 60 دیکھئے y بڑا ہو گیا ہے x بات سمجھ رہے ہیں y is greater than x x is greater than y less یہ میں 3 4 combination less than equal to یہ لکھ کر آپ دکھا دیں یہ کیا بتا رہے ہیں point کہا fall کرتا اگر یہ condition لگی ہو ہے تو یہ area آگیا یہ condition لگی ہوئی ہے تو یہ area آگیا ایسے ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں بات میری follow کر گئے نا اوکی اب in equalities کے جیسے equations کے rule آپ نے کبھی پڑھے تھے نا whole equation کو multiply کر دیں کسی فگر سے کوئی فرق نہیں پڑھتا دونوں side وں to both side of an inequality does not alter the inequality sign دیکھیں میں سادہ طریقے سے سمجھ ہوں میں نے لکھا 10 is greater than 8 اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا اتہہ تو سب کو بتا ہے نا کہ 10 is greater than 8 اوکی اب دیکھیں میں نے ادھر بھی 4 add کر دیا ادھر ایک فیکٹ لیا میں نے ادھر سے 25 minus کیا ادھر سے 25 minus کیا باقی بچ گیا minus 15 is greater than minus 17 یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جب minus sign آجائے تو پھر یہ ہی valid ہوگا نا minus 15 is greater than minus 17 اوہ انٹیجر والی بات class 4 کی اوکی چلیے replying or dividing both side of inequality by a positive number بڑی اہم بات ہے by a positive number does not alter the inequality دیکھے effect لیا میں 10 is greater than 8 10 multiplied by 4 positive either be 4 40 is greater than 2 okay لیکن اب multiplying both side inequality by negative number یہ کیا کرتا ہے inequality کے sign کو change کر دیتا مثلا دیکھئے توجہ کریں 10 is greater than 8 میں نے 10 کو multiply کیا minus 4 سے ادھر بھی minus 4 سے fact آرہا ہے میرے پاس ایسے اگر میں اسی طرح لکھتا minus 40 is greater than minus 32 تو یہ تو غلط ہو گیا no minus 40 is not greater than minus 32 minus 40 is less than minus 2 تو یہی ہم کہہ رہے ہیں اب ہمیں sign change کرنا پڑ گیا وہ کہتا ہے اگر آپ negative سے multiply کریں گے تو جو چیز greater تھی وہ less than میں convert ہو گیا کیونکہ mcq base question ہے اس لئے ہم سارا area cover کر رہے ہوتے examiner ادھر نہ گز جائے بات follow کر گئے میری کے نہیں اوکے تو جناب علی اس طرح سے بھی ہمیں سوچ رہے یہ میں چند basic سے rules آپ کے ساتھ بات کر لیں اب ہم آتے ہیں کہ جو میں پیچھے بات کر رہا تھا میں نے کہ آگے جا کے دوبارہ آپ کے ساتھ لنک کروں گا اس بات کو feasible region کیا کہہ رہا feasible region کیسے نکالتے ہیں یعنی کیا چیز ممکن ہے اچھا جب ہم feasibility چیک کر رہے ہوتے ہم جو چیزیں ہم بناتے ہیں اس کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ایک کو کہتا factor of production وہ چیزیں جن سے مل کر چیزیں بنے گی وہ material ہو سکتا دو تین چار طرح کا material ہو سکتا labor ہو سکتی ہے کوئی machine ہو سکتی ہے کوئی space ہو سکتی ہے جگہ ہوگی تو چیزیں بنائیں گے نا کچھ بھی ہو سکتا all these are called factor of production اگر یہ limited ہیں skates ہیں تو پھر ہمیں ایک خاص طریقے سے سوچ نہ پڑے گا کیسے مثلا جی feasible region ہم بنا رہے ہیں ہم نے کوئی ایک equation given ہوگی ہو سکتا material کی ہو material کی ایک equation تھی ہم نے اس کو اٹھا کر line پر لیا line پر لانا میں نے آپ کو سکھا دیا x zero put کی y نکلا ہے y zero put x نکلا گراف پر line draw کر اگر اس line کو میں اکیلے read کروں پہلی بات یہ line دیکھیں y axis اور x axis پر دو different جگہوں پر intersect ہوتی نظر آرہی ہے یہ اس چیز کی علامت بھی ہے یہ کیا ہے factor of production اس پر بعد میں بھی بات کریں فیزیبل region کیا ہے اس constraint کے ہوتے ہوئے میں کیا کیا کر سکتا ہوں یہ میرا قید خانہ ہے یہ میری boundary ہے میں یہاں سے چلوں ادھر پھرتا رہوں کوئی بات نہیں ہے سارا area میرا ہی ہے لیکن اس line کو touch کر سکتا اس کو cross نہیں کر سکتا فیزیبل region کیا ہے line سے نیچے سارا area towards origin یہ look at ایک سے نیچے بھی نہیں جا سکتا because اچھا graphically تو ہم نے کہا تھا نا کہ four coordinates ہیں لیکن جب میں real life کی production کی بات کروں تو کیا minus production ہو سکتی ہے کہ میں میں نے minus ten tables بنا دی ہیں یا minus ten chairs بنا minus تو نہیں positive بھی بنے گی اس لئے ادھر اور ادھر بھی نہیں جا سکتے reason minus میں تو نہیں جا سکتے تو بس یہ میرا feasible region ہے اس کے اندر اندر میں جو مرضی کروں حتی کہ origin پر بیٹھ جاؤ تو کچھ یہ کر سکتے اب دیکھیں material ایک نہیں تھے دو تھے ایک اور material آگیا اس کی ایک equation مجھے examiner نے دی ہوئی ہے میں نے وہ draw کر دی جب میں نے وہ equation draw کی نا تو کیا ہوا یہ اور equation آگی green والی اب ان دونوں چیزوں سے مل کر میرا product بننی ہے material A بھی چاہیے material B بھی چاہیے اب میرا feasible region کیا ہے توجہ کریں اب میرا feasible region ہے inner most area towards region جو اندر والی triangle بچی ہے نا ادھر دیکھئے یہ میں shaded کرتا ہوں اب یہ کچھ ممکن ہے تھوڑی limit لگ گئی ہے پہلے میرا area دیدہ بڑھا تھا تھوڑا کم ہو گیا because اگر میں اس area میں production کو plan کروں تو یہاں یہ purple line والا resource تو available ہے لیکن یہ area green line سے باہر چلا گیا ہے تو line سے باہر جانے کا مطلب ہے وہ تو resource ختم ہو گیا اور اسی طرح اگر میں اوپر آؤں تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کے مسائل ہیں تو feasible region کہاں inner most area چلی ہم کہتے ہیں ایک اور constraint آگیا ایک machine ہے اس کا time بھی کام ہے تو اس کی بھی line draw کریں پھر کیونکہ جتنے constraint آئیں گے question میں ہم اتنی line draw کریں گے سب سے پہلا step x 0 y 0 x 0 y 0 ہم نے اور line draw کر دی یہ تیسرا کوئی constraint ہمیں ان تینوں کو فالو کرنا ہے جسے کہتے ہیں consensus ہمیں ان تینوں کو فالو کر کر پروڈکشن کرنی ہے تو اگر تینوں constraint کو سامنے رکھوں تو جو میرا feasible region ہے وہ کیا بچ گیا inner most area towards origin اب یہ triangle میرا بچ گئی اس میں یہ کچھ میں اسے کہہ سکتا ہوں origin کہہ دیتا ہوں o is point کو کوئی نام دے a is point کو کوئی نام دے b is point کو کوئی نام دے c to o a b c is my feasible region is کے اندر اندر رہ کر آپ جو کرنا چاہتے کر لیں جو بھی کمبینیشن بنانا ہے بنا لی ٹھیک ہے جو بھی کمبینیشن بنانا بن سکتا ہے بنانا ہے تو بات کی بات ہے بن سکتا ہے بن سکتا ہے بنانا ہے یہ بات کی بات ہے کیونکہ بنانا تو جہاں ہمارا objective fulfill ہو رہا ہوگا مثلا organization ہے جہاں مجھے سب سے دیدہ profit ہو رہا ہے وہ کام کر دیں وہاں چلے چلیں گے سب سے دیدہ profit والی جگہ پہ چلے چلے گے میری بات follow کریں اوکی تو یہ feasible region آگے ہے inner most area towards origin تو آج آپ کو میں دو چیزے سکھا ہی ہے equation کو graph پر کیسے لانا ہے اس سے feasible region تھوڑا سا کیسے روشناس اپنے آپ کو کرنا ہے use to کرنا اب آپ نے کیا کرنا graph paper لیجئے scale لیجئے ٹھیک ہے نا کیونکہ تھوڑا سا کام ہمیں کرنا پڑے گا graph وغیرہ بنا کے practice purposes لیجئے لیجئے میں تو پھر ہم بعد میں شورٹ کٹ بھی سکھیں گے تو انشاءاللہ کل یہاں سے آگے چلیں گے کل یہاں سے آگے چلیں گے اور یہاں سے آگے کام کریں ٹھیک ہوگی بات جی